اسلام علیکم آن لائن ڈیجنل ٹی وی آفیشل کے ساتھ میں ہوں زیادہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بیمنا جنہی ایشیا کپ دوہزار تیس میں ہونا تھا جس میں بھارت نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن آج بھارت نے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا بھارت کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہمیں نیوٹرل وینیو چاہیے بھارت کے کرکٹ بورٹ بھارت کے کرکٹ بورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ناصر اسلام راجہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھارت کا نیوٹرل وینیو سے مراد کیا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والیکم اسلام بہت شکریہ زیادہ رہا ہم ایک بچپن میں ایک بات سنتے آئے تھے کہ ایک بنیا تھا وہ کسی مسلمان کی سینے پہ بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کو مار بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا کسی نے پوچھا تو وہ اس کے سینے میں بیٹھے ہو اور روک چکے ہو گیا اس نے کہا یہ ابھی اٹھے گا مجھے نہیں چھوڑے گا انڈیا کے پاس اتنا بڑا کرکٹ کا انفرسٹرکچر ہو گیا ہے ان کی ٹیم اتنی بڑی ہو گیا ہے دنیا کی مانیوی ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن پاکستان سے وہ ڈرتے ہیں اور پاکستان سے اس دیاز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں نہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ کھلانے دینا بلکہ دوسری ٹیموں کے ساتھ کھیلے میں بھی وہ ہماری رکاوٹ بنتے ہیں فون کر کر کے ایک پلئر کو کہتے ہیں کہ پاکستان آپ نے نہیں جانا اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے دورہ نہیں کرنا اور یہ اب پوری دنیا کرکٹ کو یہ بات پتا چل گیا ہے اور وہ اس بات پہ کیونکہ ان کے ایک آئی پی ایل ہوتی ہے انڈیا میں جس میں ایک بہت پیسہ انوال ہوتا ہے اور ہر کھلاری کی کوششی ہوتی ہے کہ وہ آن جا کے کھیلے پیسہ کمائے ٹھیک ہے تو پی ایسے کی لالچ میں وہ شاید یہ زبان سے تو کہہ نہیں سکتے لیکن اندر خانے وہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو بھارت کی اس چیرہ دستی کے حوالے سے وہ بہت تنقید کرتے ہیں میں ایک منٹ اپنی بات کا پٹیٹ کرلوں اب آپ دیکھیں کہ جو ایشیا کپ ہے یہ صرف پاکستان اور بھارت کے مابین نہیں ہونا اس میں بہت ساری ٹیمیں شامل ہیں ایشیا کی تمام ٹیمیں جس میں ابھی سری لنکا جیتا ہے اور ساری ٹیموں کا کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس پورے ریجن کو فائدہ ہوتا ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے ریجن ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے یہ بریعظم ہیں ان ساروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بریعظم کے لوگوں کو اپنے ریجن کے لوگوں کو ترقی دیں اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں جبکہ چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو چاہے ایشیا ہو بھارت نے ہمیشہ رکاوٹ بننے کی کوشش کیا اور اس کی یہ کوشش ہوئی ہے کہ وہ ادھر صرف سب کا ماما بن کے رہے اور کسی کو ترقی نہ ہو یہ سب کا حق ہے سارے ٹیموں کی یوت کا حق ہے کہ وہ اور شائقین کا حق ہے کہ وہ ایسے اچھے میچ بھی دیکھیں اور ان اچھے میچز کو دیکھیں اپنی کرکٹ کو بھی امپروو کریں اور جہا جہا جس جس ملک میں یہ باری باری ہوتا ہے وہ سارا پاکستان میں ایشیا کم نہیں ہوتے کبھی انڈیا میں ہوتا ہے کبھی سری لنکا میں ہوتا ہے کبھی کسی اور نیٹر مقام پہ ہوتا ہے ابھی جو ان کا کینسل ہوا تھا ایک ٹورنامیٹ وہ اس وقت ایسی ہوتا ہے وہ کوویڈ کے حالات بڑے غراب تھ اور ان کے خود ہی عددار تھے جو آئی سی سی میں تھے یا ایشیا ایشیا کاؤنسل میں تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوویڈ کی وجہ سے انڈیا میں نہیں ہوگا تو ہم نے اس کے باوجود کہ بھارت نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک ایسا دشمنہ اور شاید بھارت اسی امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری سمجھتا ہے اس کے باوجود پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں بھارت کے جس شہر میں جا کے جس سٹیڈیم میں جا کے کھرنا پڑا ہم تیار ہیں یہ ہوتا ہے ش یہ ہوتی بائیچارے اور امن والی بات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے اسے کہیں نہ کہ ہی راجہ صاحب ہمارے پاکستان کی امیج کو کوئی فرق پڑے گا بھارت کے اس بیان سے کہ پاکستان شاید واقع انسکیور ہے پاکستان کسی کی ٹیم کو کوئی سکیورٹی نہیں فراہم کر سکتا دیکھیں پاکستان انڈیا ہو گئی ہے جو ہمارے دیجن کے افوا نسان ہوگی ہم تو ملدب ہے ہر جگہ ہر قسم کے آراز کے جو کہتے ہیں کہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں یا اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو یورپین ٹیمیں ہیں جو آسٹیلیا کی ٹیمیں ہیں جو اور ٹیمیں ہیں ان کے حالات ہم سے بڑے مختلف ہوتے ہیں امن و امان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہم سے احساس ہوتے ہیں جب دیکھیں نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم ہمارے ملک کا دورہ کر کے چلی گئی ہے پھر دسمبر میں آ رہی ہے ٹیسٹ کھیلنے اور آسٹیلیا کھیل کے چلی گئی ہے اور اسی طریقے سے ہر ٹیم اب آنے کے لیے تیار ہے اب یہ ہماری جو ی ملکوں کے یہ بھی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے یوتھ لیگ کا ہمیں کریڈٹ جاتا ہے جس میں ہم نے دنیا کے اچھے اچھے جو نوجوان برتے ہوئے کھلاڑی ہیں ان کو ہم نے ملک پہ بلایا ہے اور ان کی منٹورنگ کے لیے ہم نے تمام جو سٹالورٹ ہیں جو اس کرکٹ کی فیم کے ستارے ہیں آسمان پہ چمکنے والے ویمن ریچرڈ جیسے ستارے ہیں ہم نے ان کو بھی بلایا ہے تاکہ وہ ان کی سارے کھلاڑیوں یہ نہیں ہم نے کہا کہ ہمارے کھلاڑیوں کی منٹورنگ کریں ہم نے کہا جتنے بھی لوگ آئے ہیں چاہے وہ یورپ سے آئے ہیں آسٹریہ سے آئے ہیں دنیا کے کسی کونے سے آئے ہیں بنگلہ دیش سے تو ان کی منٹورنگ کریں تو ہم کرکٹ میں کھیل میں جس کو پیس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنانا چاہتے ہیں اور امن اور بہیچارہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور ہم سپورٹس کو اس کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں لیکن بھارت اس امن اور بہیچارے کے اس کھیل کو اس کو بھی جنگ کی نظر سے دیکھتا اور ایک ایسا اس کو بددنواد داگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ شاید کھیل نہیں ہے جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہے تو ابھی آپ دیکھیں بڑھ کپ ہو رہا ہے ساروں کی نظریں پچھ آخری سال رادنہ صاحب آپ سے جیسے پاکستان کی ٹیم ہاری ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے جو بیچ ہوا ہے وہ وام اپ بیچ تھا وام اپ بیچ عمومن جو ہوتا ہے وہ آج کل تو خیر سارے ٹیمیں یہی کوشش کرتی ہیں کہ جیتے ہیں بٹ اس میں کچھ تھوڑا سا کمبینیشن بھی بنا جاتے ہیں جیسے ہمارا کپتان اس میں کھیلا ہی نہیں ہے لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اوپننگ پیر جو انہیں چینج کیا ہے تو اس نے تھوڑا سا اچھا سٹینڈ دیا ہے مار دھاڑ کی ہے تو یہ ہم جتنے بھی میں نے پروگرام کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا کہ اوپننگ ہمیں چینج گئے کہ ہم وہ میچ ہار گئے ہیں بٹ انہوں نے ہمیں سٹینڈ اچھا دیا ہے اب نیچے اگر اچھے میڈل آرڈر میں اچھے لوگ اچھے کھلاڑی ہوں گے جو تھوڑا سا سکور کو آگے لے کے چل سکیں گیم کو بیلڈ کر سکیں اپنی ایننگ کو بیلڈ کر سکیں تو ان کے ہونے سے جو ہمارے پاس آہ بابر آزم کی شکل میں موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ٹیم میں بہت اس وقت جو ساری دنیا کے جو پندت ہے کرکٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اٹیک پاکستان کے پاس ہے آرس روک کی شکل میں شاہین شاہ افریدی کی شکل میں نصیب شاہ کی شکل میں اسنین کی شکل میں اور وسیم جونئر کی شکل میں اور پھر ہمارے پاس جو آل لانڈر ہے جس میں نواز ہے شاداب ہے جو سپنر ہیں ان کی شکل میں ہمارے پاس بہترین اٹیک موجود ہے بہترین کمی نیشن موجود ہے بولنگ کا نا جی تو اگر ہم اپنی بیٹنگ آرڈر کو اور اپنے ٹیم کی جو ایک وہ ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے اس کو اچھا کر لیں تو ہمیں کوئی ٹیم دنیا کی ہارا نہیں سکتی جی شکریہ ناصر علیہ السلام رادہ صاحب کی گفتگو سنی کہ بھارت پاکستان کی واقعی امن کی خواہش کی کمزوری سمجھتے اور بھارت کو اپنے سردعمل پر غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو انسکیور کہنا یا پاکستان کو برا پیش کرنے کے لیے وہ کرکٹ کو بھی جنگ کی طرح لے رہا ہے حالانکہ کھیل وہ واحد ذریعہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں امن کی آشا پھلاتے ہیں اور پاکستان بھی اور پاکستان کی عوام بھی چاہے ہمارے اندر کے حالات جو بھی ہو لیکن جب امن کی بات ہوتی ہے واجب پاکستان ہو پاکستان کی حکومت اور عوام ہو تمام لوگ ایک پیج پر معجود ہوتے ہیں اور کسی بھی دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ